محترم خالد ملک صاحب اور گروپ کے تمام امران کی خدمت میں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ملک صاحب آپ نے اس میں پوچھا ہے کہ جو یہ جو کولم ہے اور یہ جو لیٹرز ہیں یہ کس حوالی سے ہیں تو میں عرض کرتا چلوں کہ جو برطانیہ سے حج ہو رہا ہے وہ آپ کو پتہ ہے کتنے مہنگا ہو رہا ہے اور جو پاکستان کی جو گورنمنٹ ہے انہوں نے دوزر تیئیس میں بھی حج سپانسرشپ سکریم نکالی تھی اور ابھی دوزر چوبیس میں بھی وہ جاری ہے اس میں یہ ہے کہ جو بھی اوورسیس پاکستانی ہے دنیا بر کے کسی بھی ملک میں رہتا ہے دیول نیشنل ہے اگر اس کے پاس پاکستانی پاسپورٹ ہے تو وہ پاکستانی پاسپورٹ کے ذریعے پاکستان حج منسٹری کے طرح حج پہ جائے تو وہ تقریباً ہاف آدھے پرائس میں یا بہت کم پہ ہو جاتا ہے اور وہ بہت سستہ حج وہاں سے ہو رہا ہے تو اس حوالے سے جتنے بھی ماری اوورسیس کمیونٹی تھی وہ بالخصوص جو برطانیہ میں ہیں ہمارے احباب تو وہ جب پاسپورٹ کے لیے بنانے جاتے تھے تو ان کو بہت زیادہ مشکلات تھیں کیونکہ جو تو پاکستان کی پیدائش ہیں یا جن کے پاس پہلے پاکستانی پاسپورٹ ہیں ان کو تو چلیں دو چار ہفتوں میں پاسپورٹ بن جاتا تھا جو بریٹش بورن نے ہمارے بچے یہاں کی جو فیملیز جو ہمارے یہاں کی جو نئی نسل ہے وہ بریٹش بورن کو پاکستانی پاسپورٹ جب بنانا ہوتا تھا تو ایک تو اپوائنمنٹ بہت مشکل سے ملتی تھی نہیں اپوائنمنٹ نہیں تھی دو دو مہینے اور دوسرا یہ کہ اس میں جو پاسپورٹ آفس میں جب وہ جاتے تھے تو اس کی وہ نیشنل سٹیٹس فریفکیشن جو ہے وہ انس جو ہوتا ہے اس کی وہ سیکیورٹی چیک کے لیے حساسداروں کو پاکستان بھیجتے تھے تو وہ کئی بار چار مینے چھ مینے تک لگ جاتے تھے تو اس حوالے سے میں نے پچھلی ہفتے ایک کولم لکھا تھا اور وہ کولم پھر وزارت داخلہ کو وزیر داخلہ اور مرکز کے عرباب اختیار کو بھیجا تھا تو اس کے بعد یہ ہوا کہ اپنا ہائی کمیشنر جو ہے لندن میں ہیں انہوں نے بڑی آسانی کر دی انہیں یہ نوٹفکیشن کیا کہ جتنے بھی لوگ ہیں وہ بغیر اپوائنٹمنٹ کے حج کے لوگ جن کے پاس حج کسی بھی حج گروپ کی رسید ہونی چاہیے کہ وہ حج کرنے جا رہے ہیں انوائس ہو تو وہ بس واک ان کر کے لندن بریڈ فورڈ برمنگا مینچسٹر اور گلاس گو ان چاروں پانچوں سٹیشنز پہ نا وہ واک ان کر کے تو اپنی بنا سکتے ہیں اپنا پاسپورٹ جو ہے وہ پروسس کروا سکتے ہیں اور دوسری بہت اچھی بات جو وزارت داخلہ نے کی ہے کہ انہوں نے جو نوٹفکیشن میں نے ابھی شیئر کیا اس میں یہ کیا ہے کہ بھئی جتنے بھی سیکیورٹی چیک کے لیے جو کیس پاکستان جاتے ہیں انہوں نے ہدایات کی ہیں سیکیورٹی اداروں کو کہ سات دن کے اندر وزارت داخلہ نے کہا کہ سات دن کے اندر ان کی انکواری کلیر کریں اگر سات دن کے اندر انکواری نہیں بھی کلیر ہوتی تو وہ ایک سال کا پروینل پاسپورٹ بنا کے دے دیں گے اس بندے کو اور حاج ہو جائے گا اس بندے کا حاج میں برکاورٹ نہیں آئی گی تو یہ ایک بہت بڑی بات ہے ہماری اورسیس کمیونٹی کے لیے جو کہ ہمارے اداروں نے آسانی کی ہے تو ہم اس کو اپریشیٹ بھی کرتے ہیں اور جو بھی شکایات تھیں وہ میں نے اس کالم میں ایکیس مارچ کو میں نے کالم لکھا تھا اور چھو بیس کو جو وہ وزارت داخلہ نے جو ایکشن لیا اور اس پر یہ ساری سہولتیں اور آسانی پیدا کر دیں تو یہ بیسیکل یہ معاملہ تھا اور یہ میں نے گروپ میں شیئر کیا تھا کہ چلیں اپنی دوستوں بھائیوں کی کمیونٹی کے ایویرنس کے لیے ان کو پتا ہو کہ کسی کو بھی اس طرح کا کوئی ایشو ہو تو وہ جسٹ اس جو آسانی ہے اس کو ایویل کریں بہت بہت شکریہ آپ ماشاءاللہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں خالد ملک صاحب اور آپ ہمیشہ کمیونٹی مسائل کو اجاگر کرتے رہتے ہیں اور کمیونٹی کو ایویرنس جو ہے وہ دیتے ہیں ایک بہت اچھا کام ہے اللہ آپ کو مزید آپ کو اس نو اور برکتوں سے نوازے بہت شکریہ